الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بسیدت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاو دن شیخ الحمدللہ آج ہم ستروں پرگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں سورة البقرہ آیات 31 تا 35 کا ہم مطالعہ کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی سے منسلے کے موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام سب سے پہلے الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ ہم ایک حدیث مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے آئیے قرآن سیکھیں اس زیل میں ایک مبارک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہوا انقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے پھر سوال کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے جام ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ انقریب فتنہ برپا ہوگا اور سوال کیے جانے پر آپ نے فرمایا کہ اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ناظر کرام آج دس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یقینا فتنوں کا دور ہے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے جڑ دے گی تلقین فرمائی اللہ ہمیں اپنے کلام سے مزید محبت عطا فرمائے اور مزید سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل رہنے کی توفید عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں الحمدللہ پروگرام کو بقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے ہو چکا ہے قاری صاحب تلاوت فرما چکے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں آج جن آیات کا متعلق کر رہے ہیں سور البقرہ آیات 31 تا 35 ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آئیے ترجمہ کی جانے چلتے ہیں اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بینی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو اتمنان سے کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورت البقرہ آیات 31 تا 35 کا آج ہم مطالق کر رہے ہیں ترجمہ کے بعد حضر معمول آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں گدشتہ آیات میں تخلیق کائنات اور خلافت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا زمین و آسمان کو انسان کے لئے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو خلافت دے کا زمین پر بھیجا گیا اب خلافت عرضی کے حوالے سے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے فرشتوں نے ایک سوال پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں یہ گدشتہ آیات سے آج کی آیات کا ربط ہمارے سامنے آیا ربط آیات کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم تعارف کو سمجھتے ہیں آیات میں کیا کچھ پہلو ہے جو ہمارے سامنے آئیں گے آئیے تعارف کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات جو آج ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ وہ ہے عظمت آدم علیہ السلام کا بیان دوسری بات فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر اور تیسری بات شیطان کے تکبر نافرمانی اور راندہ درگاہ کیے جانے کا تذکیرہ راندہ درگاہ مشکل تو نہیں لگ رہا جی اس کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا تو تعارف کے زیل میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں حمدللہ ناظرین کرام ربط آیات اور تعارف کے بعد حضم معمول آیات کا تذیہہ ایک ایک آیت میں کیا کیا پہلو ہمارے سامنے آئے کا تفہیم کے اعتبار سے آئے دیکھتے ہیں آیت 31 آدم علیہ السلام کو علم الاسمہ عطا کیے جانے کا بیان اس کو آگے ہم سمجھیں گے علم الاسمہ سے مراد کیا ہے آیت 32 فرشتوں کی آجزی اور اعتراف کم علمی کا ذکر اپنی کم علمی قرآن نے اعتراف کیا تھا آیت 33 اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا تذکرہ آیت 34 شیطان کے تکبر اور ذلت کا بیان اور آخری آیت جو آج ہم پڑھیں گے آیت 35 اس میں ذکر ہے آدم حوو علیہ السلام کے وقتی طور پر جنت میں داخلے کا بیان وقتی طور پر جنت میں داخلے کا بیان ناظرین کرام ربط آیات تعرف اور آیات کے تذزیر تک ہم پہنچیں الحمدللہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایک آیت پر گفتگو کرتے ہیں اس کا ترجمہ دوبارہ سمجھتے ہیں اور اس کے تشریح نکات کو بھی جانتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں کہ میں بیان کرتوں اور آپ سن لیں اس کے بعد میں گھر چلا جاؤں اس کے بعد ہم بھول جائیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے پھر یہ گدارش بھی کی جاتی ہمارے نوجوان ساتھی بھی نوٹس لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی امید ہے کہ نوٹس لیتے ہوں گے تاکہ یہ چیزیں ہمارے پاس ریٹن فارمیٹ میں بھی ہوں ہماری معموری کا حصہ بھی بن جائیں اور کل جب ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ عمل کی طرف بھی ہمارے قدم بڑھیں گے اب آئیے ایک ایک آیت پر گفتگو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آیت امبر اکتیس اشارہ باری تعالی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ ترجمہ سمجھتے ہیں اس کا اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ سوال اللہ نے فرشتوں سے کیا اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو آئیے بات کو سمجھتے ہیں علم الاسما کا ذکر ہے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں نام کے انگلیش میں ناؤن بھی کہتے ہیں تو چیزوں کے نام علم الاسما کچھ چیزوں کے نام بلکہ تمام ہی چیزوں کے نام یہ مراد لی گئی تمام چیزوں کی صفات و خواست کا علم عطا کر دیا گیا کس کو آدم علیہ السلام کو ناظرین اکرام آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی اور پہلے خلیفہ بھی ہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے خلافت کے لیے تو زمین کے وسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے زمین پر بھیجا جا رہا ہے تو زمین کے وسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے تو پوٹینشلی تمام علوم بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گئے آج ہم جن جن باتوں کو انوینٹ کر رہے ہیں یا جن جن علوم کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو ہم اولاد کس کی ہیں آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی وہ علم ان کو عطا کر دیا گیا اور اب اسی کا ظہور نسل انسانی کے قافلے کے آگے بڑھنے کی نتیجے میں ہوتا چلا جا رہا ہے خلافتِ ارضی کے لئے زمینی وسائل کا علم ضروری ہے یہ خلافت زمین پر قائم کرنی ہے نا تو یہاں کے وسائل کا علم ہوگا یہاں کی جو بھی اللہ تعالی نے مادی وسائل عطا فرمائے ہیں خزانے عطا فرمائے ان کا علم ہوگا اور ان کو ایکسپلور کر سکیں گے تب ہی ان کو استعمال کر سکیں گے تو یہ وہ گوشہ ہے علوم کا جس کی ترغیب ہمارے دین نے عطا کی ہے کہ زمین کو ایکسپلور کیا جائے اس کے وسائل کو دریافت کیا جائے تاکہ ان سب کو استعمال کر کے زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے کیونکہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے اپنی مرضی چلانا نہیں بلکہ وہ جس کا نمائندہ اس کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا ناظر کرام یہ علم الاسما کے حوالے سے کچھ بات آئی آگے ایک اور علم کا بات آگے ایک اور علم کا بیان اگلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے اس وقت چلتے ہیں آیت نمبر بتیس کے طرف ارشاد ہوا قولو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر بتیس کا ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے اب یہ فرشتے اپنا ایک جواب اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں اور اپنی کم علمی کا انہوں نے اظہار کر لیا ہے جس کا اظہار وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مزید تشریح نکات کو پہلی بات فرشتوں کا اعتراف کم علمی اور آجزی کا اظہار جب اللہ تعالی نے کہا چھین چیزوں کے نام بتاؤ تو کیا عرض کی لا علم لنا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا سوائے وہ جو تُو نے ہمیں سکھا دیا ناظرین کرام بہت پیارا آجزی بھرا انداز ہے فرشتوں کا کہ صاف کہہ دیا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کچھ ہے بھی تو وہ تیری عطا ہے فرشتے ہمیں عدب سکھا رہے ہیں ہمیں اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہو کوئی علم دیا کوئی فن دیا کوئی صلاحیت عطا فرما دی تو ہمیں اس کو اللہ ہی کے طرف منصوب کرنا چاہیے اور اپنی آجزی ان کے سارے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے دوسری بات فرشتوں کو وہی علم دیا گیا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے فرشتوں کو وہی علم دیا گیا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے چار مشہور فرشتوں کے نام تم سب کو یاد ہیں بہت سے بچے ہمارے پرگرام کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے دیکھتے رہتے ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے میکائل علیہ السلام کا کیا کام ہے جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام یہ تو معروف ہے نا اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کچھ فرشتوں کو پہاڑوں پر مقرر کیا گیا کچھ کو سمندروں پر مقرر کیا گیا تو ان فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے ضروری ہے لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کا علم دی ہے تمام چیزوں کا دیا تمام چیزوں کا دیا چاہے وہ افراد انسانی کی ذمہ دادیوں میں سے کسی کے پاس کچھ ہوگا کسی کے پاس کچھ ہوگا بہت بحیثیت مجموعی تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا ہاں فرشتوں کی عادزی کا بیان بھی آ گیا اور کم علمی کا اعتراب بھی انہوں نے کر لیا آج ہم سورة البقرہ آیات اکتیس تا پینتیس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر اکتیس اور بتیس پر گفتگو کسی درجہ میں مکمل ہو چکی آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں اور آیت نمبر تیس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اشار باری تعالی ترجمہ سماعت فرمائیے گا پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور وضعات فرما دی فرشتوں کے سامنے پہلا نقطہ جو یہاں سمجھنے کا ہے وہ کیا اللہ کی حکمت کا فرشتوں پر اظہار کر دیا گیا اللہ رب العالمین اگر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بلا کے زمین پر بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالی کا یہ فیصلہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اب مشاہدہ کرا دیا کہ ایسے نہیں بھیج رہا بلکہ ویل ایک کیوٹ کر کے بھیج رہا ہوں علوم عطا کر کے بھیج رہا ہوں کہ جس ذمہ داری کو عدا کرنا ہے آدم نے اس سوالے سے رہنمائی عطا کر کے بھیج رہا ہوں یہ اظہار اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دیا فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے گویا آدم علیہ السلام کو ذمہ داری کے ساتھ وسائل بھی عطا کیے گئے اللہ تعالی علم عطا کر کے علم الاسماء کا ابھی ذکر آیا وہ دے کر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج رہا ہے اور اگلی بات یہاں پر بہت اہم آئی کہ اللہ کی صفت علم کا جامع بیان آ گیا اللہ نے کیا فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ سب کو جو آسمان و زمین کے غیب ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سب کو جانتا ہوں تو آپ کے باطن میں کیا ہے مجھے معلوم ہے مگر اللہ کو معلوم میرے باطن میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے آپ بے شک اس کو نہ دیکھ سکیں ہم سب کے باطن کو اور ہم سب کے ظاہر کو ناظر اکرام اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے تنہائی میں بھی اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے تب بھی اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے باطن کو بھی اور ہمارے ظاہر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے ناظر اکرام آیت نمبر چوتیس کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں اشار باری تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِدِينَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا ابلیس کا شیطان کا بیان آ رہا ہے آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں اس نے سجدہ نہیں کیا کس نے ابلیس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا لیکن ابلیس نے نہیں کیا ناظر اکرام ایک مغالطہ ذہن میں رہ جاتا ہے کچھ لوگوں کے کہ اچھا یہ ابلیس یعنی شیطان بھی ایک فرشتہ تھا کیونکہ جب پہلی مرتبہ ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لگ تو ایسا رہے نا مگر قرآن حکیم اپنے بہت سارے بقامات پر مختلف امور کی وضاحت فرماتا رہتا ہے اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے کہ شیطان جنات میں سے ہے سورة الکحف آیت نمبر پچاس میں اس کا ذکر ہے سورة الکحف کس دن پر جاتا ہے جمعہ کے دن ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن سورة الکحف کی تلاوت کی تلقین فرمائیے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب آ گیا سورة الکحف کی آیت نمبر پچاس میں ذکر ہے کہ شیطان کان من الجن ففسق عن امری ربی شیطان جنات میں سے ہے پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر ڈالی ناظر اکرام انسانوں کی طرح جنات کو بھی دونوں صلاحیتیں دی گئیں نیکی کی بھی اور بدی کی بھی جبکہ فرشتوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ ذکر ہے سورة تحریم آیت نمبر چھے میں لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یمرون اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے سورة تحریم آیت نمبر چھے میں اس کا ذکر آیا تو شیطان جنات میں سے جنات میں سے ہے کیا نہیں اس لیے وہ نافرمانی کر گیا جبکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اب آئیے شیطنت کے مظاہر کو دیکھیں شیطنت کے مظاہر سے مراد شیطان کی کچھ صفات ہیں صفات اچھی بھی ہوتی ہیں تو شیطان کی صفات تو بری ہوں گی نا ان کو مظاہر کہہ رہے ہیں اور ان میں سے تین کا ذکر یہاں پر ہے جس کو ہم سمجھیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان صفات سے بچانے کی کوشش کریں جیسے ناظر اکرام سورة البقرہ کے دوسرے رکو میں منافقین کی صفات کا ذکر تھا کہہے کے لیے کہ ہم ان بری صفات سے بچے جو منافقین کی تھیں اب شیطنت کے مظاہر کے ذیل میں شیطان کی کچھ صفات کا ذکر آ رہا ہے نمبر ایک اللہ کے حکم کا انکار ابا اس نے کیا کیا انکار کیا نمبر دو تکبر کرنا وستقبر اس نے تکبر کی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور نمبر تین وکیانا ملال کافرین کافروں میں سے ہو گیا کفر پر اڑنا یہ تین صفات ہیں کس کی شیطان کی یہ تین مظاہر ہیں شیطنت کے شیطان تو ایک وہ شیطان ہے نا جو بہت بڑا اور ایک ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے حدیث شریف میں آتا ہے انسان کے وجود میں شیطان کیسے دوڑتا ہے خون کی طرح مسلم شریف کی روایت خون کی طرح ہمارے وجود میں دوڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے لیکن یہ مظاہر ہیں شیطنت کے اللہ تعالی ان صفات جو کی بلی ہمیں بچنے کی توفیق دے نمبر ایک اللہ کی حکم کا انکار کرنا نمبر دو تکبر کرنا نمبر تین کفر پر اڑے رہنا ناظرین کرام یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ قصہ سات مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے آدب علیہ السلام کا اور ابلیس کے حوالے سے جو بیان کا قصہ ہے کتنی مرتبہ آیا ہے سات مرتبہ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا صورت البقرہ تو مدنی صورت ہے یہاں تو آیا ہے بقیہ تمام مقامات پر چھ مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے بقیہ تمام مقامات پر چھ مرتبہ مکی صورتوں میں آیا یہ ساتویں مرتبہ مدنی صورت میں آیا اچھا پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی تھی نا تو اس قصے کی زیادہ تفسیرات کہاں ملیں گی مکی صورتوں میں تاثر اکرام بہت آبویس سی بات ہے مکی صورتیں پہلے نازل ہو چکی ہم تو البقرہ مدنی صورت پڑھ رہے ہیں تو جب آئندہ ہمارے مطالعے میں مکی صورتیں آئیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آٹھویں پارے میں جا کے سورہ آراف انشاءاللہ تو اس قصے کی زیادہ تفسیرات وہاں پر ملیں گی وہاں تفسیر آپ کے سامنے اور پیش کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر چونتیس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مطالعے کے اعتبار سے اور آیت نمبر پہتیس کا مطالعہ کرتے ہیں اشاءاللہ تعالی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَوْتَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ترجمہ سماعت فرمائیے گا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو اتمنان سے کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤگے آیت نمبر پہتیس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات آدم اور حووہ علیہ السلام کو بطور آزمائش جنت میں رکھا گیا بطور آزمائش اس کی بھی حکمت ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو عبدالعباد کی جنت ہے وہ معاملہ تو آخرت میں ہوگا یہ آزمائشی طور پر جنت میں رکھا گیا اس میں کچھ حکمتیں ہیں دوسری بات ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے بھی تو میرے پاس اس کا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ و تعالی ناظرین کرام ہمیں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ان امور پر جن کو قرآن تذکرے میں نہیں لاتا اور جن کو نبی علیہ السلام نے وعدے نہیں فرمایا جو بھی حکمت ہوگی ہم ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں معذرت کے ساتھ قرآن جن باتوں کو کھول کھول کر سامنے رکھتا ہے حلال حرام کے معاملات بیان کرتا ہے ان پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے پتہ ہے کیوں اس لیے کہ وہ باتیں جن کو کھولا نہیں گیا ان پر ڈسکشن ہو سکتا ہے ان پر بحث ہو سکتی ہے عمل کا مسئلہ ہی نہیں لیکن جن باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ان پر تو عمل کا معاملہ آئے گا اور شاید انتہائی معذرت شاید ہم عمل سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جو باتیں بالکل واضح ہیں ان پر ڈسکشن نہیں کرتے اور جو واضح نہیں ہیں بحث میں لوگ لے آتے ہیں بارحال اللہ ہمیں عمل والے پہلو کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک درخت تھا بارحال خاص درخت کپھل کھانے سے منع کیا گیا تیسری بات بڑی اہم ہے سمجھایا گیا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیسا ہوتا ہے آزمائشی طور پر جنت میں ڈالا گیا تو بتایا جا رہا ہے ایک ڈیمنسٹریشن کرا کر کہ شیطان کس طرح ورغلانے کی کوشش کرتا ہے آچھا یہ قصہ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا سات مرتبہ البقرہ میں تفصیل کم ہے بات کی مکی صورتیں پڑھیں گے اس میں تفصیل زیادہ ملے گی انشاءاللہ تعالی لیکن ناظر اکرام قرآن نے ہمیں یہ واقعہ بار بار کیوں تلخیم کیا اس لیے کہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے تو اما ہوا اور بابا آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو ہمیں سمجھایا گیا ہے ایک ڈیمنسٹریشن کرا دیا گیا کہ کیسے شیطان تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا اللہ کے قرب کے حوالے سے اس سے تم چوکننا رہنے کی کوشش کرنا آئندہ کی صورتوں میں مکی صورت میں تفصیل اور آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے ناظر اکرام الحمدللہ آیات 31 سے 35 کا مطالعہ مکمل ہوا ایک چھوٹی سی بات دردان آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں چھوٹی سی وقت کے اعتبار سے ایک منٹ سے کم میں بیان ہو جاتی لیکن اپنے مفاہیم کے اعتبار سے وہ قرآنی معلومات بہت بڑی ہوا کرتی ہیں قرآنی معلومات کے زیل میں بہت پیارا جملہ ہے سورہ یاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو اور سورہ رحمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اروسل قلب القرآن قرآن کا دل کہا جاتا ہے اب دل کیوں کہا جاتا ہے؟ جب سورہ یاسین کا مطالعہ کریں گے تو دل پر بات ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ لیکن آج اتنی بات کہ یاسین شریف کو قلب القرآن کہا جاتا ہے ناظر کرام چلتے ہیں سوالات کے طرف جو آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوں گے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سوالات ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں آ چکے ہیں جی پہلا سوال عابد آپ کے پاس ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اس رکو میں علم کا ذکر آیا ہے تو علم کی فضیلت پر آپ پوچھ بہن کر دی ماشاءاللہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو عابد چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیا جائے کہ علم بھی کچھ اور فضیلت بیان کر دی جائے کیونکہ علم کا ذکر آیا ناظر کرام پہلی بات آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد کیا شیع قرار پائی علم نمبر ایک نمبر دو اللہ رب العالمین نے ایک علم تو علم الاسما کا دیا آج ہم نے پڑھ دیا ایک علم علمہ ہدایت ہے جو اگلے پروگرام میں پڑھیں گے آیت نمبر 38 کی روشنی میں اس پر آئیں گے تو اور کچھ پیش کریں گے سب سے بڑا علم علم حدایت ہے بقیہ علوم بھی ہمیں حاصل کرنے ہیں مگر ان علوم کو علم حدایت کے تابع رکھنا ہوگا اقراء کے بعد کیا ہے بسم ربک اللہ پڑھنا ضرور ہے مگر رب کے نام کے ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں بلوں میں چیوٹیاں دعائیں کرتی ہیں اللہ کی مخلوقات علم کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں جب بندہ اللہ کے راہ میں نکلتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے راہ میں بچھا دیتے ہیں انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں علم کے حوالے سے آئندیا کے رشیس میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جی کاظم بھائی آپ کا سوال ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک میت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو امہ ہوا نے وہ پھل کھانے کے لیے اگری کیا اور پھر انہوں نے وہ ایپل وغیرہ کھایا تو اس میت میں کتنی صداقت ہیں جی پہلی بات ہے کہ ایک میت ہے یعنی غلط فہمی ہے دوسری بات ہے کہ بی بی ہوا پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے کس کو حضرت آدم کو اور ایپل کا لفظ آپ کی زبان پر آ گیا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا تو نہیں ہے لیکن یہ تصور کچھ عیسائیت کے ہم سے آیا کہ پیدائشی طور پر عورت جو ہے وہ گناہگار ہے اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ عورت نے بی بی ہوا نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آدم کو موٹیویٹ کیا تب وہ خطہ کا معاملہ ہوا یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں عیسائیت میں دنیا کے دیکھر مذاہب میں جو پرگنسی کے دوران حمل کے دوران عورت کو تکلیف ہوتی ہے کہا جاتا ہے یہ اسی سزا کی وجہ سے استغفراللہ قرآن حکیم بہت کلیر ہے دونوں نے دعا مانگی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی خطہ کا معاملہ دونوں سے ہوا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی دونوں کو اللہ نے معاف کیا اور دونوں کو اعزاز دے کر زمین پر بھیجا تو قرآن بہت کلیر ہے عورت کوئی پیدائشی گناہ گار نہیں اور نہ کوئی بی بی ہوا ہی کا معاذ اللہ مسئلہ تھا خطہ کا معاملہ ہوا اور یہ اصل میں ہماری سبق آموزی کے لیے کہ ہم شیطان کے حملوں سے چوکننے رہیں دیکھیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے معاذ اللہ کے بی بی ہوا پر ازام تراشی کی جائے یا ان کی وجہ سے ہر عورت کو پیدائشی طوابہ گناہ گار کہا جائے استغفراللہ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے عبرار بھائی آپ کا کوئی سوال آج عبرار بھائی نے پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کیا یہ بھی ہمارے ساتھ قرآن ایک ایڈمی منسلک ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ان کا پہلا سوال کیا ہے اسی واقعے میں ذکر جو آیا درخت کا اس حوالے سے معاشرے کے اندر بڑے کلو کال کی جاتی ہے سوال و جواب کیا جاتا ہے جناب کے اس کا پھل کس قسم کا تھا تو اس حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیمات دیتا ہے ماشاءاللہ مفسرین نے ایک اصول بیان کیا ہے اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا آپ بھی اسے مبہم رکھیں جس چیز کو اللہ نے وعدے نہیں کیا ہم بھی اس کی قرید میں نہ جائیں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے نہیں فرمایا ہم اس کی تفصیل میں نہ جائیں بہت سے حضرات نے مختلف درختوں کے نام پھلوں کے نام پتہ نہیں کیا کچھ گنوا دیئے لیکن سچی بات ہے قرآن میں کئی ذکر نہیں اور صحیح حادیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا زیادہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ پھل کونسا تھا یا درخت کونسا تھا زیادہ اہم بات یہ کہ یہ بتا دیا کہ شیطان دوبارہ دشمن ہے تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہے گا تم اس سے چوکرنے رہو اس پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے تو علمی مزاج کے مقابلے میں عملی مزاج زیادہ علمی مزاج ہونا چاہیے مگر بیجا سوالات کا مزاج وہ قطعا نہیں ہونا چاہیے اور عمل کی طرف جو بات ہمیں لے جائے اس پر ہمارا فوکس زیادہ رہنا چاہیے ناظرین کرام سوالات کا سسلہ مکمل ہوا آخری چند سیگمنٹس مختصرن آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے حاصل مطالعہ پانچ آیات آج ہم نے سمجھی البقرہ آیات اکتیسہ پینتیس آئیے دیکھیں کہ ان چیزوں سے آج ہم گزرے ہیں فہم کے اعتبار سے پہلی بات فضیلت آدم کی بنیادی وجہ علم کی دولت ہے اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ علم جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے دولت پیسے والی ہاں جتنی خرچ کرو کم ہوتی تو پہلی بات فضیلت آدم کی بنیادی وجہ علم کی دولت ہے دوسری بات خلافت اردی کے لئے وسائل ارد کا علم بھی ضروری ہے زمین کے وسائل کے ایکسپلور بھی کیا جانا چاہیے تیسی بات آجزی اور انکساری فرشتوں کی صفت ہے ان کی تو ہے ہماری بھی ہونی چاہیے کے نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس جو خیر خوبی کمال ہو کس کی طرف منصوب کرے اللہ کے طرف اور چوتھی بات تکبر اور نافرمانی شیطانی طرز عمل ہے اللہ ہمیں تکبر سے اور نافرمانی کے رویس سے محفوظ فرمائے ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں بڑا کرٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا میرے اور آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے بھی لمحے فکریہ کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک کیا ہم دولت کے مقابلے میں نعمت علم کو عزیز رکھتے ہیں بہت اہم سوال آج روپے پیسے کی قدر ہے کیا علم کے قدر ہے ہمیں غور کرنا چاہیے چند کتابیں جو پچاس روپے کی بھی شاید مل جائیں آج ہم لوگ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن بریانی کی پلیٹ جائے ڈھائی سو روپے کی بھی ملے گی تو ہم خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں this shows importance کی چیز کی ہماری نگاہوں میں زیادہ تو کیا ہم دولت کے مقابلے میں نعمت علم کو عزیز رکھتے ہیں غور کرنا چاہیے دوسری بات کیا ہم نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اللہ کا فضل بھی ہے یہ نعمتیں اور اللہ کی امانت بھی کل انس کا ہمیں جواب دینے اللہ کے ہاں تیسی بات کیا ہم اللہ کے احکامات کے پاسداری کا لحاظ رکھتے ہیں یا جس طرح چاہو زندگی بسر کرو جس طرح چاہو زندگی گزار لو نہیں ہم آزاد نہیں بلکہ پابن ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ آپ کے میری ذمہ داری بنتی ہے چوتھی اور آخری بات اس زمن میں کیا ہم تکبر سے بچنے کا اعتمام کرتے ہیں ایک چھوڑی سیٹپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے توجہ کیجئے گا ناظر کرام آخری دو باتیں گدشتہ سوال کا جواب پچھلے سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں عموما کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے جواب یہ ہے بلکل آخری سولہ صورت قرآن حکیم کی صورت الزلزال سے صورت الناس صورت الزلزال تا صورت الناس یہ سولہ صورتیں ہیں نماز مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کا اعتمام فرماتے تھے ناظر کرام آج کا سوال اور نیچرلی مغرب پر بات ہوگی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں عموما کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے انشاءاللہ اس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیردن کثیرہ ناظر کرام اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ